دیکھیں یہ تو پارٹی کا فیصلہ پارٹی فیصلہ کرے گی ہم تو امیدوار ہیں جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ میں خبول ہوگا اور اس وقت ہر ایک اپنا اپنا پاور اپنا حق بنتے ہیں ہر اپنا پاور ہر کینڈیڈیٹ ہر امیدوار اپنا پاور شو کرے اور ہم اپنے پاور شو کیا کر رہے ہم نے تو وہی کے لوگ بار کے لوگ نہیں یہی ہمارے اپنے پی ایس کے لوگیں ون زیرو سیون کے وہی لوگ ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے پہلے سے اعلان کر دیا کہ پی ایس ون زیرو سیون کا کینڈیڈیٹ یوسف بلوچی ہوگا اور یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا پی ایس ون زیرو سیون نے کیونکہ ان کو ایک مخلص ایک اچھا جو دیکھیں میں اپنے آپ کو نہیں کہتا میں بہت اچھا اور بہت پاک لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے ابھی تک جو بھی کر رہے اپنا ہی کر رہے میرا حق بنتا ہے کیونکہ میں نے جدو جہد کی اس پارٹی کے لیے آج سے نہیں میں تو سمجھ لو بائے برث پیپلز پارٹی کا ہوں میرے والد صاحب نے پوری گیارہ سالہ دور میں قید و بند کی صحبتیں بھرداشت کی ہماری ایک اسٹرگل ہے میری والدہ جو تخلیفیں اٹھائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے وہ کسی سے رکھی چھپی نہیں آج ہماری تیسری رسل پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایکٹیو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں خود جیل گیا ہوں تین دفعہ پارٹی کے لیے نائنٹی 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 نائن میں اس وقت بڑے بڑے لوگ جو چھپ رہے تھے اور میں نے قید و بند کی صحبتیں بھرداشت کی اور آج چونکہ میں نے درخواست دیے پارٹی کو پی ایس ایک سو آج سے اور میں نے کاغذہ دے نامزدگی بھی جمع کر آیا چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری پارٹی غریبوں کی پارٹی ہے کسانوں کی مزدوروں کی نچھلے ہوئے پسے ہوئے طبقے کے عوام کی حقوق کی بات کرنے والی پارٹی اور میرا چیئرمن کہتا ہے کہ میں جیالہ لے آؤں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جب بٹو صاحب نے کہا تھا کہ میں سیاست کو مینوں سے نکال کر جھوپڑیوں میں سڑک پر لے آؤں گا ہم سڑک والے ورکر ہیں بھائی پیپلز پارٹی کے ہم نے سڑکوں میں بیٹھ کر سیاست کیے اور سڑکوں پر بیٹھ کر ہی سیاست کرے آج ایک غریب ورکر جو موٹر سیکل چلانے والا پیپلز پارٹی کا ورکر عبداللہ رہیم بلو آج بری لیاری میں ماشیلہ ہر یو سی ار پی ایس میں میں نے اپنے دفاتر قائم کیے بارہ دفتروں کی میں نے اوپننگ کیے مجھ سے میں دوبارہ یہ بات دو رہا تھا ہوں کہ مجھ سے دو آزار سات میں شہید محترمہ بین ازیر بٹو نے وعدہ کیا تھا کہ نیکسٹ میں آپ کو ٹکٹ دیں گے اس بات کی گواہ اس زمانے کی نائد خان اور سفدر عباسی اور پارٹی کے دیگر لوگ بھی ہیں جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ مجھ سے جو کمنٹمنٹ کیا گیا تھا وہ کمنٹمنٹ آج بھی محترمہ بین ازیر بٹو کے بعد کسی نے پورا نہیں کیا میں سمجھتا ہوں بلاول بٹو زرداری میرے بہن کے بیٹے ہیں ہمارے چیئرمن ہیں وہ شہید بی بی کا وعدہ پورا کریں گے اور وہ کال جو میں جیالے کو دوں گا میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ بڑا جیالہ اس وقت کوئی بھی نہیں ہے پیپس پارٹی کا ڈسٹرک ساؤت پی ایس ایک سو آٹھ کا میں امیدوار ہوں اور پی ایس ایک سو آٹھ ہمیشہ لیاری سے جڑا ہوا ایک ہلکہ ہے اور لاسٹ پچھلے تین دفعہ ہم نے وہ الیکشن وہاں سے جیتا ہے پاکستان پیپس پارٹی نے اور کچھ عرصے پہلے وہاں جو ہمیں الیکشن ہارایا گیا وہ آپ کو پتا ہے جس طرح پورے پاکستان میں انجٹ الیکشن ہوئے تھے اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا انشاءاللہ آج یہ ولولہ جو جذبہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی الیکشن دوہزار چوبیس کا بارپور اکسریت سے جیت چکی ہے اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ بلاول بٹو ہمارے وزیراعظم ہوں گے یہاں سے دو فوٹی سے خڑا ہو رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کام کریں گے جمعیت علمہ پاکستان سے تعلق ہے میرا پہلے بھی آپ نے دیکھا جمعیت علمہ پاکستان نے کریں گے کافر قرار دیا تھا ان کو کادیانیوں کو سب سے پہلا کام کیا تھا جمعیت علمہ پاکستان نے ہاؤس میں یہ قرارداد پاس کرائی تھی آگے جل کے آپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ